کیا ریاست میں حکمران لوگوں کو زبردستی نماز پڑھا سکتا ہے زبردستی سے مراد یہ ہے کہ اس کو مطلب ان کے اوپر قدگن اس اعتبار سے لگائی جائے اور آئمہ کے اقوال بھی ملتے ہیں سب سے لینئن موقف تو امام عبونی فرحیم اللہ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو حکمرانے وقت قید کروا دے جب تک نمازی نہ بنے چھوڑے نہ باقی تین امام تو کہتے ہیں کہ اس پہ توبہ پیش کرے ادروائز قتل کرتے اسے جی تو اسی کے سمجھ دے ہو ٹھیک ہے جی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے یہ تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو آپ یہ لوگوں کو شیئر کریں انشاءاللہ نماز لوگ شروع کر دیں گے انشاءاللہ میں بزوک سے کہتا ہوں بڑے لوگوں نے نماز شروع کی ہے کیونکہ آپ نے تو عشاء کی ستنہ رکھتے بتائی نہیں ہے تو وہاں کہاں سے نماز شروع کریں ہم نے بتائی چوبیس گھنٹے میں صرف ستنہ رکھتے ہیں باقی ساری نفلی عبادت ہے کر لیں ثواب نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے اور باقی میں نے سارے دلائل بھی اس میں ذکر کی ہیں باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھیں الحمدللہ مسئلہ 196 کا وہ کلپ ہے تو لوگ نماز انشاءاللہ شروع کر دیں گے کیا عبادت میں نماز ہوزہ زکاة حج دعا سب شامل ہیں کیا لال روزی کمانا بھی بلکل حکمران کا اللہ کی شدید کے مطابق بنانی کرنا سب کو شامل ہے ان سب کی عبادت میں شمار سب کا شمار عبادت میں ہوگا اگر ایسا نہیں ہے تو اس آیت کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بلکل عبادت ہے جی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم عبادت ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حرام کردہ چیز سے بچنا عبادت ہے حقوق اللہ بھی عبادت ہے حقوق العباد بھی عبادت ہے نماز روزہ ہٹ زکاة دعا ایون دروشری پڑھنا بھی عبادت ہے اللہ کی کیونکہ اللہ کے حکم کی پیروی ہے حرم کی حدود میں کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام میں ہے نہیں مسجد حرام میں تو شمار نہیں ہوگا سر مسجد حرام تو وہی ہے ہاں مسجد حرام پھیلتی جائے پھیلتی جائے اور پورا مکہ گور کر جائے تو پھر ساری مسجدیں اس میں آ جائیں جس طرح کہ نبیل اسلام کے زمانے کا مکہ اور مدینہ اب ان مسجدوں میں آ چکے اس وقت تو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھی پھر ٹھیک ہے ادروش یہ نہیں ہے اور یہ مجھے پتا ہے وہ جو بعض بوڑے ہیں بچارے وہ حاج کے دنوں میں اگزاست ہو جاتے ہیں تو وہ ادھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں بلکل ٹھیک کرتے ہیں اے ناو کہ آج تاک جڑے پینچر ہو جانا تو وہ بلکل ان کو ہوتلوں والی مسجدوں میں ہی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اپنی طاقت اور نرجی چھوا کے رکھیں سمال کے رکھیں آج کے دنوں کے لیے جوان آدمی کے لیے مسئلہ نہیں ہے بوڑے بندوں کو ہوتلوں کی ایڈجیسن مسجدوں میں ہی نماز پڑھیں اور کیونکہ اصل کام تو حاجم نہ کرنے کے ہیں تاکہ ان کی انرجی سیو اگر وہ روزانہ دو کلومیٹر چل کے جائیں گے حرم اور دو کلومیٹر آئیں گے پھر آج تاہم جناب سارے موندے پہ انگے اور جوان بندے بھی آج خراب کر دیں گے جوان بندے بچارے ان کو سمالتے رہیں گے اور وہ جو الٹے پڑے ہوئے ہوں گے بستر ایک اوپر بیماری کی ورس سے تو وہ ثواب تو وہ نہیں ملے گا البتہ یہ ہے کہ ان پاکیزہ یعنی حرم کے اندر جانے کا بھی نبیل اسلام ان مبارک فضاؤں میں آپ نے سانس لیے ہوئے ہیں وہاں پہ جانا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کیا وطر فجر کی دو سنتوں کے بعد جماعت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں وطر کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 130 ریکارڈڈ مجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا صحیح بخاری میں مجود ہے بدعوت ترمزی کے اندر بھی مجود ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے اسے بعد میں یاد آئے تو وطر جس وقت یاد ہے اسی وقت پڑھ لیں اگر مقروح وقت نہیں ہے مسئلہ 30 میرا اوقات کی اوپر آپ دیکھ لیں بلکل پڑھ سکتے ہیں سب کے نزدیک پڑھ سکتے ہیں ہنویو کے نزدیک بھی پڑھ سکتے ہیں اگر فاتحہ نہ پڑی اور رکوع میں شامل ہو گیا تو رکعت رہ گی بالکل رہ گی جی یوٹیوب پہ آپ لکھیں رکوع میں رکعت مل جاتی ہے میرا کلپ کھل جائے گا تو باقی یہ جو حدیث ہے کہ جس نے رکوع پالی ہے اس نے رکعت پالی یہاں جی یہ حدیث مجود ہے ابو دعوت کے اندر مجود ہے الموتا ہے ماں مالک میں ہے لیکن روایت کمزور ہے اگر یہ روایت اتنی سیدھی ہوتی تو ہم یہ معاملات مطلب اس کو ایکسپٹ کر لیتے یہ روایت بڑی کمزور ہے اس کے مقابلے پر بخاری مسلم میں یا مقتدی مسافر ہو یا مقیم جہری نماز ہو یا سیری نماز اکیلے پڑھ رہا ہو یا جماعت میں سب پہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے ان دس ہوئے دے کی طرف وڑ سکتا ہے کوئی کہ اے انہوں نے ہر کیس کور کر دیتا ہے اور الحمدللہ آئمہ علی سنت میں سے تین امام تو فاتحہ کے متلکن قائل ہیں امام مالک امام شافی امام آمد نمبل امام مالک صرف یہ کہتے ہیں کہ جہری میں امام کا سن لیا جائے جو میرا کلپ بھی میں امام شافی اور امام آمد نمبل کے ساتھ جب سکتے کی سنت موجود ہے اس کو جاری کریں جمعہ کو زہرین کا طریقہ کیا ہے جمعہ کی نماز کے فورم آدھ اثر کے چار فرض پڑھ لیں اگر مقیم ہیں اور مسافر ہیں تو دو فرض پڑھ لیں گروں میں یہ جانور کھلونے رکھے گڑیاں موجود ہوتی ہیں تو جائز ہیں تلاوت بھی ہو جائے گی سیدہ عائشہ بخاری مسلم میں آتا ہے گڑیوں سے کھیلتی تھی اسلامی رولنگ اون پکچرز میرے یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں تو میں نے ساری چیزیں کھول کے بیان کی یہ الحمدللہ ہمارے سوالات جو میرے پاس جتنی پرچیوں کی شکل میں آئے تھے نا جی دے دو نہیں نہیں میں نے آپ وہ پہلے منع کیا تھا انسان کی بیماری کی وجہ سے کچھ نمازیں فجر کی مغرب کی اگر قضاء ہو جاتی ہیں تو انسان یا کسی جائز وجہ کی وجہ سے انسان کی اختیار میں نہ ہو اور جب وہ انسان قضاء نماز پڑے تو اللہم اجرنی منع نارف اجر کے بعد والے اذکار میں پڑھ لے اور جو سبحان اللہ بابی حمدی عدد خلقی و رضا نفسی پڑھ لے اور یہ سنت اذکار کر لے تو کیا اللہ تعالی یہی دے جی اللہ سے امید ہے آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں بخاری و مسلم کے حدیث ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں میرا بندہ جس طرح میرے بارے میں گمان کرے البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس کے رات کی سنت اذکار رہ جائیں اگلے دن وہ زہر سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کے اذکار کو شمار کر لے گا جس طرح صحیح سنت کے ساتھ ابو دودو ترمزی میں ہے جو رات کو سونے سے پہلے صورت الملک پڑھ لے قبر کے عذاب سے رہائی ہوگی اس کے لئے اب ایک بندہ رات کو پڑھنا بھول گیا اب رات سے مراد ہے مغرب مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں شاہ کے بعد بھی سونے سے پہلے بھی اب اس کو فجر کے بعد یاد آیا یا زہر کی سنتے پڑھنے لگایا اس وقت اسے یاد آیا تو زہر کے فرض پڑھنے سے پہلے پہلے اگر وہ پڑھ لیتا ہے وہ صورت الملک اس کی رات کے وزیف میں مشمار ہو جائے گی بلکل ہو جائے گی کیوں نہیں ہوگی وہ پڑھو صحیح اللہ تعالیٰ پہلے وہ کام کرو صحیح اگر نماز سنت ابراہیمی ہے اور تواتر سے چلتی آ رہی ہے تو میراج کی رات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں کیا امت محمدیہ کے لئے مخصوص ہیں بلکل نماز تو پہلے سے چل رہی تھی لیکن اس کی تعداد کو پانچ منشن کرنا یہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو پچاس نمازیں دی گئیں پھر کم کرتے کرتے پانچ نمازیں رہ گی لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پڑھیں گے پانچ تو میں دس گناہ سواب دوں گا پچاس کا سواب ملے گا اس امت کے لئے پانچ نمازیں ہوئیں باقی نماز کی جو بلو پرنٹ ہے وہ شروع سے یہی ہے شروع سے ہی جن ایون آپ یہودیوں کی ویڈیوز بھی دیکھیں نماز پڑھنے کی عیسائیوں کی بھی جو نماز پڑھتے ہیں تو آلموسٹ ہماری نماز کے قریب قریب طریق ہے ان کا سجدہ وہ بھی کرتے ہیں رکوع بھی کرتے ہیں قومہ وہ بھی کرتے ہیں بلو پرنٹ مجود تھا باقی پانچ جو نمازیں وہ یہ ہے نبی علیہ السلام تو نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے نفلی نماز نہیں پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے اس میں نماز کے ایک سٹرکچر تو تھی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پراپر کر دیا پانچ یعنی نمازیں فرض کر دی ان کے ٹائمنگ کر دی اس میں اجازت دے دی کہ زور اثر بھی جمع ہو سکتی مغربی شاہ بھی لیکن الادہ پڑھن وقت میں پڑھن افضل ہے اس کے اوپر میرے کلیپس بھی موجود ہیں ٹھیک ہو گئے ویتر تین پڑھتا ہوں سورت العالیٰ ابھی یاد نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو افضلیت ہے دو دو کر کے ایک رکت میں سورت العالیٰ تو افضلیت ہے کہ پہلی رکت میں سورت العالیٰ دوسری میں قل یایو الكافرون تیسرے میں قل ہوا اللہ وحاد اور اگر پانچ ہیں تو چوتھی میں آپ قلاؤز بی رب الفلق قلاؤز بی رب ناس اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں ہے اسی طریقے سے جو ویتر کے بعد والی دو رکھتے ہیں اس میں سنت کیا ہے مسند آمد میں اذا زلزلت الارض زلزالہ اور دوسری میں قل یایو الكافرون وہ کسی کو یاد دی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح صحیح بہاری میں آتا ہے اور صحیح مسلم میں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم اللہ علیہہہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام فجر کی جو دو سنتیں تھی نا اس میں پہلی رکت میں قل یایو الكافرون دوسری میں قل ہوا اللہ وحاد پڑھتے تھے آپ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صحیح مسلم جو تواف کے نوافل تھے ان میں بھی پہلی میں قل یایو الكافرون پڑھتے تھے دوسری میں قل ہوا اللہ وحاد کیوں پورا دین ہے اس کے اندر لا الہ اللہ قل یایو الكافرون میں ہے اور اللہ سورہ اخلاص میں ہے وہاں سارے بتوں کی نفی اور سورہ اخلاص میں اللہ کی وعدانیت تو توحید کا یہ بسیکلی نمونہ ہوتا تھا تو اس لیے جتنی سنتیں ہیں نا اس میں افضل ہے کہ آپ ہر سنت میں چاہے وہ زور کی چار سنتے ہیں وہ بھی دو دو کر کے پڑھے تو افضل ہے کوشش کریں کہ پہلی رکت میں قل یایو الكافرون دوسری میں قل ہوا اللہ وحاد پڑھیں یہ افضل ہے آپ کو محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جب بھی جائیں وضو گھر سے کر کے جانا چاہیے یہ قرآن و حدیث کے مطابق جی بالکل صحیح ہے مشکات میں سیون فورٹی ایٹ نمبر حدیث موجود ہے ترمزی کے حوالے سے کہ جتنے قدم منہ چل کے جاتا ہے ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے مسجد میں گویا وہ نماز کی حالت میں ہے ٹھیک ہے اور جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹنا جائے فرز نماز کے بعد بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے بخاری مسلم میں آتا ہے فرشتے اس کے لئے دعائے مقفرت کرتے ہیں جب تک وضو ٹوٹنا جائے تو یہ افضل ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے جائیں البتہ یہ کمپلسری کوئی نہیں ہے کہ جی آپ وہ باہر لوگوں کو تقویے کا احضہ ہو جاتا ہے جی مسجد میں جا کر اگرکہ مسجد میں زیادہ اچھا ہے تمام ہے آپ کے گھر میں گیزر نہیں ہے مسجد میں ہے ساف ستھ رہا ہے بیٹھ کے وضو کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ تو ابھی یونیورسٹی سے اپنے آفیسیز سے آدھی ہو چکے ہیں واش بیسن میں وضو کرنے کا یعنی میں کھڑے ہو کے وضو کرنے کو کمفرٹیبل سمجھتا ہوں باہر لوگ کہتے ہیں یہ خلاف سنت ہے خلاف سنت نہیں ہے اس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کیجئے وہ تو کال کو میں کہوں گا بغیر کوزے اور لوٹے کے وضو کرنا خلاف سنت ہے ٹوٹی خلاف سنت نہیں ان کو نظر آ رہی ہے کھڑے ہو کے خلاف سنت ہے پھر کھڑے ہو کے جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ منع کر دیا گیا کھڑے ہو کے ایسی جگہ پر پشاب کرنا کہ چھیتے پڑے وہ منع ہے اگر آپ کے اوپر چھیتے نہیں پڑتے یا گسل کے دوران کھڑے ہو کے پشاب کرتے ہیں اور بعد میں اپنا جسم دھو لیتے ہیں تو کھڑے ہو کے پشاب کرنا بھی سنت ہے بغاری میں ادیس ہے امام ترمزی نے باپ باندھا ہے کہ کھڑے ہو کے پشاب کی ممانت اس کے بعد انہیں باپ باندھا ہے کہ اس کی رخصت مرد کے لیے کھڑے ہو کے پشاب کرنا بھی سنت ہے اگر اس کے جسم کے اوپر چھیٹے نہ پڑھیں یعنی بلندی سے وہ نیچے کی طرف نبیلہ السلام نے خود کیا مرد کے لئے عورت کے لئے تو ظاہرہ یہ پوسیبل نہیں ہے تو اس اعتبار سے آپ جو وضو کے بعد کی دو دعائیں وضو کرنے کے بعد ہیں سنت دعائیں سنت دعائیں دو جو پہلی دو بات ہے وہ دعائیں کون سی ہیں آپ یہ بتائیں نا ایک ہے سبحانہ کللہ مبابی دوسری اور ایک ہے اشد انہا اللہ علیہ شکر ہے تو اسی دو سعیدہ سی ہیں تو اسی میرے لیکچریں ہی سونی ہونی ہیں ویسے ایک تیسری بھی ہے وہ ضعیف ہے وہ ضعیف روایت ہے صحیح روایتیں دو ہی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے وضو کے بعد پڑھا اشد انہا محمد عبدہ ورسول اسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یا انگلی اٹھانا کوئی ذکر نہیں ہے صرف اتنی ہے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اور سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے جو نماز کے بعد پڑھتا ہے سبحانک اللہ وضو کے بعد جو محفل سے اٹھنے کی دعا ہے جو فرض نماز کے بعد بھی اذکار میں شامل ہے ہمارے گرین کارڈ میں لکھی ہے تو اللہ تعالی اس کی اس نیکی کو قیامت کے دن تک کے لئے سٹور کر دے گا اور خزانہ بنا کے اس کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا یہ سیسنت کے ساتھ ہے ایک چپٹر ہے سنن نسائی القبرہ کا اس میں یہ موجود ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے اس دعا کو بھی یاد کریں تو یہ دعایں آپ وضو کے بعد پڑھیں گے پڑھیں سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے سنن نسائی قبرہ کے اندر موجود ہے سنن نسائی قبرہ کیلہ موسیقی